موسیقی 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 وہاں کے رہنے والے ہیں وہ وہاں اس کمپس کو وزیج کر سکتے ہیں اور اپنے جو ڈیزائر آپ کا ٹویڈ ہے اس میں آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم باگ کریں ہمارے جو سٹی کمپس ہے نیرٹو گل پلازا آپ وہاں بھی وزیج کر سکتے ہیں اور ہمارا کڑھاچی کا تھرڈ کمپس ہے سیمٹرل کمپس جو کہ وارٹر پمپ پر لکیجید ہے نیرٹو فلائوور سو آپ وہاں بھی وزیج کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا ایریا ہم نے وہاں کور کیا ہے نیرٹو فلائوور جو ہمارے جو سٹیڈنٹ ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر سے جو نیرٹو کیمپس ہو آپ اس کو وزیج کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کو سہولت رہے کہ جی بہت دور نہیں جانا یہ ٹرافک میں ہم پھرس جائیں گے تو نہ ہم ٹائم پر پہنچ سکیں گے نہ ٹائم سے گھر آ سکیں گے کیونکہ ٹائم منیجمنٹ تو بہت زیادہ میچر کرتی ہے تو اس کلسن کے پلیٹ فارم سے آپ کو ہر طریقے کی آسانی ہو گئی ہے آجا میرے پاس ایک سوال آیا تا ہے اس کا جواب میں ہم لوگوں کو دینا چاہوں گی کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا جی ایک کک اور ایک شیف میں کیا فرق ہوتا ہے پروفیشنل شیف کیا ہوتا ہے یا کک کیا ہوتا ہے دیکھیں جی اگر ہم لوگ بات کر رہے تو ایک استاد شاکرد کا نظام تھا کہ کام سکھایا جاتا تھا اور شاکرد کام سیکھتے تھے ابھی بھی وہ نظام موجود ہے لیکن صرف فرق اتنا آ گیا ہے کہ وہ quality of education کا فرق آ گیا ہے پہلے ہم صرف حفظان زہد کی اصولوں کی بات ایک وربل بتا دیا کرتے تھے کہ جی اس کو ڈھاپ کے رکھ دو اس کو فریج میں رکھ دو یا اس کو باہر رکھ دو لیکن جیسے جیسے بہت گزردہ گیا جو ہمارے ایکیڈمکس نے جہاں پہ ماشاءاللہ بہت گروہ کی وہی پہ ہمارے جو سکلز بیس ٹریننگ ہیں انہوں نے بہت گروہ کیا یعنی کہ گورنمنٹ نے بھی ان سکلز بیس ٹریننگ کے اوپر بہت کام کیا کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی گئی کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ جو بھی ہمارے جو سکلز بیس ٹریننگ یہاں پہ آئیں جو ٹریننگ لے کر آئیں جو لوگ آئیں وہ ایسے ہوں کہ وہ ہینڈز آن سکلز کے ساتھ ہوں وہ صرف ایسے استاد شاگرد سسٹم سے پڑھ کے نہ آئے ہوں یا ایک تریڈیشنل سسٹم جو ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ آپ کو وربل کی کام کچھ ریسیپی سٹن سکھا دی گئی ہے بس اسی پہ کام کرتے رہے جیسے جیسے آگے ایڈیوکیشن بڑھتی گئے سکلز بیس ٹریننگ کو ایک معاشرے میں جگہ ملتی گئی سسٹم میں ایک جگہ ملتی گئی تو پھر ان چیزوں پہ بھی کالیفیکیشنز پہ کام ہونے لگا اسی طرح شیف ٹریٹ کی جب کالیفیکیشن پہ کام ہوا تو پھر اس چیز کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس جو سیکھنے والے ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں یعنی کہ اس ساتھ شاگرد کے سسٹم میں جو شاگرد ہے اس کو وہ ایڈیوکیشن دی جائے یعنی کہ جو نئے آنے والے ہیں انہیں اس طریقے سے ٹریننگ دی جائے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تیار ہو جائے دیکھیں جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں نیشنل لیول کو آٹیمیٹیکلی کور کر رہے ہوتے ہیں بکوز انٹرنیشنل کالیفیکیشن کی اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل رولز کی اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرز کی اگر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو کہ تمام نیشنل سٹینڈرز کو ملاتے ہوئے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنتے ہیں یعنی ہم کئی ملکوں یا دنیا بھر کے جو نیشنلز ہیں ان کو ملا کے جب ہم ایک سٹینڈرٹ کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا میں اپروف ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرٹ ہیں سو پھر شاگرد کے لیے وہ نظام بنایا گیا کہ جی ان کو ہم اس طریقے سے ایجوکیشن دیں اس طریقے سے پڑھائیں وہ چیزیں پڑھائیں کہ جب وہ ہمارے ملک پر رہتے ہوئے ہیں ملک سے باہر بھی نکلتے ہیں تو وہ قولیٹی آف ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے سکلز بیس ٹریننگ میں وہاں پہ ایزیلی مارکیٹ کو اپروچ کر سکیں تو ہوا یہ کہ جیسے جیسے ہی ترقی ہوتی گئی استاد جو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو شیفت ہیں جو کہ سو کال پہلے کوک کے علایا کرتے تھے ان کی بھی ٹریننگز ہونے لگی ان کی بھی ہوتل لیول پہ یا پھر ریسٹورنٹ لیول پہ نیشنل لیول پہ ان کے ڈیفرنٹ کورسز کروائے جانے لگے یعنی ان کو ٹریننگ دی جانے لگی یعنی کہ حیثب کے جو رولز ہیں وہ کس طرح ایمپلیبنٹ ہوں گے آئی ایس او کس طرح کام کر رہا ہے یا پھر ہمارے جو حفظان صحت کے فوڈ سیفٹی کی سٹینڈرڈز ہیں فوڈ سیفٹی اٹ ورک کے اگر ہم بات کریں یعنی کام کرنے کی جگہ پہ اگر ہم فوڈ سیفٹی کی بات کریں تو اس کے سٹینڈرڈز آپ لوگوں کو سکھائے جائیں اسی طرح اگر ہم فوڈ سیفٹی کی بات کریں ورک پلیس کی یا پھر کھانوں کو لے کر تو اس کے سٹینڈرڈز بالکل الگ ہیں وہ الگ سکھائے جانے لگے یعنی کہ ایک طرف تو شاگرد کو ایڈوکیٹ کیا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے استاد تھے یعنی کہ جو کھانا بنا رہے ہیں جو شیف تھے ان کو بھی ایڈوکیٹ کیا جانے لگا اور ان کو ڈیفرنٹ لیبلز دیے جانے لگے یعنی کہ یہ ایک لیبلز چلتے ہیں نا اس میں جب ہم ہیلپر سے کام کرتے ہوئے یا بلکل اسسٹنٹ کی پوزیشن سے کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کئی لیبلز ہیں وہ لیبلز کو اچیف کرنے کے لیے پھر کلیے ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز بنا دیے گئے سو پھر اس طرح یہ کالیفیکیشن کا سلسلہ جاری رہنے لگا ایک کک ایک سرٹن ریسیپیز کو صرف بناتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ ہاں صرف یہ ریسیپی ہے اوکے صرف یہ بنانا ہے اتنے لوگوں کے لیے بنانا ہے لیکن جیسے جیسے ایڈوکیشن آئی اور ایک شیف کا ٹائٹل ملتا گیا شیف کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک رنڈی پہ بھی کام کرتا ہے ایک شیف یعنی کہ وہ اپنے ریسیپیز بھی ڈیویلپ کرتا ہے وہ شیف کیسے بنا وہ ایک کک کے لیویل سے ہی بڑھ کے شیف بنا یعنی کہ جب وہ کک کے لیویل پہ تھا تو جب وہ صرف ریسیپیز کو فالو کیا کرتا تھا اور جب وہ شیف ہو گیا تو وہ اپنے ریسیپیز ڈیویلپ کرنے لگا سو اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہوئے وہ ایک پروپر لیویل پہ پہنچ گیا تو یہ بڑی ڈیبیٹ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے بات کریں گے مہرانی سپائسیز کی تب مہران جو جانتے ہیں ہنر دلوں پر راج کرنے کا جنا ان کی بھی مسالوں کی پیوریفیکیشن، قولیٹی، سٹینڈرڈ اروما، فلیور، ٹیکچر، امیزنگلی گوڈ بہت اچھے بہت فائن قولیٹی ریسیپی مکس کے بات کریں تو کیا ہی باتیں گھر لائیں اور جی انسٹنٹ ریسیپی بنائیں جیسے کل بھی ہم نے ایک ان کی بڑی انسٹنٹ ریسیپی ٹرائی کی تھی لوکی کی کھیر اور آپ یقین کریں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی ریلی انجوائیڈ بہت مزے کی بنی تھی مزہ آرہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ ہاں یار کوئی کھیر کھا رہے ایسا نہیں تھا کہ یار کوئی چاول چاول آگئے نو ویری بیلنسڈ ویری بیلنسڈ اور ایمس ہے کہ ابھی اس کا فلیور ہم فیل کر سکتے ہیں سو یہاں پہ وقت ہوگی ہے بریک سے آگیا بہت باتیں کیے نا اب بریک سے آگے ہم ریسیپی بنائیں گے ریسیپی بھی جھٹ پٹ بن جائے گی اس لئے بہت ساری باتیں کہ یہاں پہ بریک کرتے ہوئے بریک کی طرف جاتے ہیں آتے ہیں پھر اپنے کچن کو واپس جوائن کریں گے جے نازلین ویلکم بیک ہم آجکے ہیں بریک سے واپس بناتے ہیں اپنی ریسیپی آج کیا ریسیپی ہے اویس؟ ڈسک سینڈوچ ہے ڈسک سینڈوچ ہے ہم نے بریک کو سینڈوچ کو بلکل ڈسک شیپ دے چکے اچھا جناب یہ دیکھیں ڈسک شیپ ہم نے دیا ہے سینڈوچ کو جی بتائیں اویس کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے یہ بیکری کا ٹول ہے مجھے بتائیں آپ جو ہے بریک لے اس کو بس آرام سے اس کو ڈسک شیپ میں کٹ سکتے ہیں اور اسی کے لئے ایک چھوٹا راون میں آتا ہے اس کو آپ سینڈر میں بلکل ڈونٹ شیپ میں بن جائیں گے آپ کے یہ سینڈوچ ہے تو آپ اس کو آرام سے ڈس سینڈوچ بنا سکتے ہیں اچھا یعنی کہ ہم کیا کریں ہم ایک سینڈوچ بریک لے لیں ڈس سینڈوچ کے لئے پیزا ڈس سینڈوچ کے لئے چاہیے ایک سینڈوچ بریک سینڈوچ بریک کو ہم نے کیا کیا ایک رنگ لے لیا یعنی کہ آپ اپنے بریک کے سلائس کے حساب سے رنگ لے لی جائے گا اور اگر ہمارے پاس بڑی بریک ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ایک میڈیم سائز کی بریڈ موجود تھی ہم نے اس کے براؤن کارنرز نہیں کاتے تھے بس ہم نے اس کچھ ترہا رکھا اور سلائس کے بیچ میں سے نکال لیا ٹھیک ہے یہ لارڈ سائز کی بریڈ دو بریڈ کے سلائس آپ نے اس طرح نکال لے یہ دیکھیں اس طرح یہ دو بریڈ کے سلائس بیس آپ کے پاس آگیا پھر آپ نے ٹاپ والے سلائس کو بیچ میں سے ہو لو کر دیا تو آپ کے پاس یہ شیپ آگئی یہی چیز؟ صحیح بتایا ہے مجھے ہم نے صحیح بتایا مجھے ہم نے صحیح بتایا کہیں یس میس اور سیکنڈ ریسیو ہے چوکلیٹ بنانا سموتی ہے اس کے لئے انکریڈینٹ سب ریڈی ہیں چوکلیٹ بنانا سموتی ہے چوکلیٹ بنانا سموتی ہے ہم آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے دو ٹیبل سپون اور ہم آجاتے ہیں ہم آجاتے ہیں ہم آجاتے ہیں ہم آجاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا آپ لوگوں نے بجے سکھا دیا ہم آجاتے ہیں یہ ایک ٹی سپون ہے ہمارے پاس گارلک پیسٹ مہران کا گارلک پیسٹ میں اس میں استعمال کیا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں سوسیجز ہمارے پاس کٹے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں ایک پیسٹ ہم ہرکا سا فرائے کریں گے اچھا اس کو آپ سوسیجز کو کوشش کریں کیا ہلکا سا ساتھ کر لیں تو بہت اچھا سا فلیور آجائے گا گارلک کا جو پیسٹ ہے یا چاپ گارلک ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں چاپ گارلک یعنی کٹا ہوا لہسن تو آپ ایک تی سپون کٹا ہوا لہسن استعمال کر لیں اور اگر آپ کے پاس مہران کا گارلک پیسٹ موجود ہے تو پھر میں حاضر سے اچھی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس آپ وہ ایٹ کر لیں دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس دونوں ایٹ کر سکتے ہیں پھر ہم نے اس کو ہلکا ہلکا ساوتے کریں گے کتنا ساوتے کریں گے بس تھوڑا سا پرائے شایلو پائے ہو جائے شکر ہے اب اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ساوتے کریں گے نہیں نہیں اتنا ساوتے کریں گے کہ یہ گارلک تھوڑا کک ہو جائے آره اوما آ جائے دیکھیں بعض وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کام کرنا ہے کتنا کک کرنا ہے ہمیں وہ ورڈس نہیں سمجھ ہمیں اسے مطلب اسٹورنٹس کو وہ ورڈس سمجھ نہیں آتے کہ اس کو ایکسپرین کیسا کریں ایسے کیے ہوتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں بلکل نہیں ابھی تو اسٹارٹنگ ہے آئیسا جسے ایکسپرینس ہوتا جائے گا تو اس کو بہت اچھا سا ڈسکرائب کرنا آ جائے گا سٹرین کرنا آ جائے گا ایسے یہ سہی کہہ رہی ہوں پریکٹس آہا میں نے دوسرے بار سے ہی بات کی ہے آج مزار آج ہم کیسے کام کر رہے ہیں ہم بڑا مزے میں کام کر رہے ہیں کیوں کہ ہماری بڑی انسٹنٹسی ریسیپی ہے بہت شارٹ ریسیپی ہے بہت مدیدار ریسیپی ہے اور بہت جلدی گلی آئیسا کہ بچوں کو لنچ باکس میں دے دیں آپ کو میں بتاؤں گی بنا کے آپ فریز کیسے کر سکتے ہیں میں یہ ماں کے لئے بڑی آسانی ہو جانی ہے یہ روز روز کی آپ کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد سے آپ نے صرف یہ بیک کرنر بچوں کو دینا ہے یہ بڑی آسان آپ کو میں آج آج تو بڑی آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کلر ایک ایک یہ دیکھو یہ بڑا پیارا سیانا کلر آگیا ہے سوڑو یہ دیکھیں بڑا پیارا سی کلر آگیا ہے گولڈن گولڈن سو یہ ایک بڑی پیاز اسکویئر میکر ٹی وی ہے چھوٹے اسکویئر آپ نے کٹھتے ہیں اس کو ہم نے ایک کر دیا یہ رکھ دیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ہلکا ساتے کیا اس کی پرکٹس میں نے بہت کرنے کی کوشش کی یہ ٹھیکس ٹائم ہم تو بڑے بڑے واک چلاتے تھے یہ تو چھوٹے چھوٹے سکرین اس کو ہم نے توس کیا پھر ہمارے پاس ایک درمیانی شملائی مرش کٹی ہوئی وہ ہم نے اس مائچ کی یہ ہم جیسے جیسے ساتے کرتے جا رہے ہیں اس کا ایکسٹر مویچرہ نکلتا جا رہا ہے ایک ارومہ جنریٹ ہو رہا ہے ایک فلیور بن رہا ہے یہ بڑے مزید کی ریسپی ہے یہ دیکھیں جناب اور یہ آگیا کیا آگیا میرے پاس یہ ٹیماتر ہے یہ دو ٹیماتر ہیں جس کو ہم نے سیڈلیس کر لیا ہم نے بیچ نکال دیا اور چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ٹائس شیپ میں کٹ لیا اچھا جناب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے کوئی کلر ہیں اس کے کلری کی بات ہو کھانے کی بات ہو تو نیچرل ہی کلر کوئی ذہن میں آتے نا یلو ریڈ گرین وائٹ ایسے یہ پرپل او مائی گاڈ اللہ کی جو کرییشن ہے جو چیزیں ہیں اللہ کی کرییٹ کی بھی اس کے تو کیا ہی بات ہے اس میں ہم سپائس کے طرف آ جاتے ہیں آدھا چائے کا چمچ سوفید مرچ پاودر ابھی اس کو نہ چمچ نہیں چلانا ایک دم سے نہ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور میرے پاس ہے یہ آدھا چائے کا چمچ نمک اور جناب کالی مرچ پاودر کے بغیر کھانا کیسے بن سکتا ہے کالی مرچ کا اپنا ایک فلیور ہے یہاں مہران کالی مرچ پاودر یہاں مہران کالی مرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ یہ کیا ہی ہمارے پاس چکن پاودر چوڑا سا چکن پاودر آدھا چائے کا چمچ چکن پاودر اور یہ جناب آگیا میرے پاس ایک ٹیسپون اور آدھا ٹیسپون ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا مہم بلکل آپ کو جسیس کا شوق ہو تو اس کی الگ بات ہے بلکل ایسا ہی ہے چلیں جی یہ تیار ہو گیا ہے؟ اس کو اٹھا دیں یہ ہماری فلنگ کا ایک جو حصہ ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور اس کا ہم چولا کیے دیتے ہیں بند اچھا جناب مجھے کٹنگ بور دے دیں اس کو میں ارینج کرنا شروع کروں بڑی اس میں آپ کو سہولت ہو جانی ہے چیزوں کی یہ اوریگانو ابھی میں بھول جاتی اوریگانو لیکن میں نہیں بھولی کیونکہ میرے سامنے نظر آ گیا یہ ایک ٹیسپون اوریگانو فریش ہاریگانو مل جائے آپ وہ اٹھ کر دیں فریش بیزل مل جائے آپ کے پاس فریش ہرپس جو موجود ہوتی ہے اس کا تو مزہ یہ لگ ہوتا ہے آپ اٹھ کر سکتے ہیں آپ کو اٹھ کر سکتے ہیں ہوٹا جوٹا بیٹا 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 بیٹیبل اور بیٹا 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 بل پیپر دل سکتے ہیں ہم کیوکمبر کیسے کی دلیس کر دیں میرا کیمرا دکھائے تو یہ دیکھیں سااری فیلنگ میں یہ ایک بال میں نکال دی کتنی ٹیمٹنگ کو یہ فیلنگ ہے اس کو تو میں ، میں کوئیینوں کے ساتھ ایسا ہی کھالیں مثلا نہ فیٹس مجھے کے 分قے وال critic جو لیو اول کیا میں. جیس یہ ہے. ان کی یہ پر ملک ہے. ملک میں اڈافہ ہوں。 ملک میں بہتے ہیں ؟ کبھی جب ہوتے ہیں کے مجھے گز Meanwhile ایک چاہ رہ ملک fiquei ہیا گزے گزیل میں بڑی مہنے سے کبھی بہت آپ کام کار رہے ہوں querی سکتے چاہ چلی سکتے То ایک بہتہ ہوں بس آپ کھڑے ہو گئے اور بنا لیں گے جو بنانے اس دن اور اچھی ریسیپی باتی ہے اتفاق اتفاق ہے تو میں تو کبھی ایسا ہوتا تھا نا لانگ اگو جب بہت پروفیشنل فیلڈ میں نہیں آتا آج میں کھانا بلکل اچھا نہیں بناوں گی دیکھنا بس کبھی ہوتا ہے نا آپ موڈ میں اوٹھتے ہیں نہیں کرنا بس آج تو کرنا ہی نہیں اور اس دن جو بنا لو وہ سب سے اچھا بن جاتا وہ والی ریسیپی تو گلے پڑ جاتی تھی نا کہ یہ والی بنانی ہے رہتی تھی آری کیا بتتمیزی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نورمالی بنالو بول دیتے مجھے یہ مک دیتے ہیں اچھا جناب ہم یہا کریں ہمارے پاس میونیز موجود ہیں ایک وہ بنا رہے ہیں ڈریسنگ بنا رہے جو کہ ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس دو ٹیبل سپون ہم نے میونیز لیا میونیز کسی بھی برینڈ کے استعمال کر سکتے ہیں میونیز ڈریسنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپسو چوئسیز یورس ہیں ہم اسے ایٹ کرنے جا رہے ہیں کالی مرچ کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ کا پاوڈر ایک چوتھائی کا چمچ اور ہمارے پاس ہے یہ مہران کا کیچپ یہ ہم نے اسے ایٹ کیا ایک ٹیبل سپون تین ٹی سپون ڈالیں گے تو وہ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہو جائے اس کو ہم نے کیا میکس یہ دیکھیں سرا یہ آپ نے اس کو بہت اچھا سا میکس کیا یہاں پہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اس میں گارلک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں چوئس ہے آپ کے پاس ایک ٹیبل سپون چلی سوس مہران کا چلی سوس استعمال کیا ہم نے مسترد پیسٹ ایک ٹیبل سپون کو تھوڑا مائل کر کے نا ادھر وائز آپ اگر کانسنٹریٹڈ ڈال رہے ہیں تو آپ ایک ٹی سپون ڈالیے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بہت اچھا سا ڈریسنگ بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی یہ اس کو آپ نے ساتھ میں سرف بھی کر سکتے ہیں چوئس ہے یورس کی آپ اس کو کس طرح وہ کریں یہ دیکھیں یہ ڈریسنگ بن گئی اب میں آپ اس کو نیکس سٹیپ پتا دوں یہ ہمارے پاس آگئے ہیں بیس بیس آگئی ہے بیٹ کی یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح ہی آگئے ہمارے پاس بیس اچھا جی اب آپ نے سب سے پہلے یہ سپریٹ لینا ہے اچھا ایک چیز اگر آپ نوٹس کریں تو میں ہمیشہ جب اس کی بیس پہ کوئی بھی ڈپ لگا رہی ہوتی ہے میں کبھی بھی اس کی ڈیپھ والی سائیڈ نہیں لے رہی ہوتی سپون کی یہ آپ نے نوٹ ہیا ہوگا کہ اس کی میں ڈیپھ سائیڈ سامال نہیں کرتی آئی ایس کو اس طرح ہی ہے پہلکہ اس ڈوم شیپ یہ ڈوم شیپ ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے یہ سپریڈنگ یہ دیکھیں سپریٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہمارے گھر میں جرنل ایک کومن مستیک کیا ہوتی ہے ہم اس طریقے سے اٹھاتے ہیں یہ اس طریقے سے اٹھایا پھر ہم یوں کرتے ہیں اس طریقے سے اٹھایا ہے اس طریقے سے اٹھایا ہے اس طریقے سے اٹھایا ہے اور سپریڈنگ کر دی یہ دیکھیں اچھا ہم نے کل بھی سینڈوچ بنایتے ہیں اور یہاں آپ لوگوں کا مجھے فیڈبیک ملا اور ایم ہپی کہ آپ نے اس کو ٹرائے کیا ہے اور بہت اچھا اس کا رسپونس آیا ہے اسی در آپ رسپیز ٹرائے کرتے رہے ہیں ہمیں فیڈبیک بھی دیتے رہے ہیں میں پتا چلے کہ ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں وہ آپ کتنا ٹرائے کر رہے ہیں اس کا فیڈبیک کیسا رہے ہیں دیکھیں جو فیلنگ اس میں میں نے یہ چیز اٹھ کر دیا یہ جو چیز ہے یہ موزیریلا اور چیڈر مکس ہے آپ جو پیزا چیز کے نام سے چیز آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دو الگ چیز جو کہ پیزا اور موزیریلا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس وقت جو ارومہ ہے نا میں آپ کو دو طریقے سے بتا رہا ہوں ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اس کے جو رنگ ہے اس رنگیا جو پارٹ ہے یہ والا ہے اس کو آپ نے ہلکا ہلکا سا سپریٹ کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اب میں آپ یہ طریقہ آپ کو دونوں میتھر پر چلاؤں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح رکھا سینٹر میں اور اس کو آپ نے ایسے لاک کر دیا ٹھیک ہے ایک تو یہ پریکٹس ہے آپ کے پاس دوسری پریکٹس آپ کے پاس کیا آئے گی یہ ہم نے جو یہاں پہ سپریٹ لگایا تھا اس کے پر آپ نے پہلے اس طرح رکھ دینا ہے تاکہ یہ چپک جائے اور اس کے سینٹر میں آپ نے فیلنگ ڈال دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے فیلنگ لگا دینی ہے آپ نے فیلنگ لگا سکتے ہیں دونوں پریکٹس آپ کر سکتے ہیں آسان ہے؟ یہاں پہلے ہیں تو آپ کو مشکل نہ ہو کریں کریم چیز موجود ہے آپ پھر آپ مینیز نہ لگائیں پھر آپ کریم چیز لگائیں اگر آپ کے بچے مینیز پسند کرتے ہیں یا آپ کے بہن بھائی آپ کے میاں جی آپ کے گھر میں جو بھی آپ بزاتے خود میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو بھی کیا پسند ہے یعنی کہ سب کی پسند کا خیال رکھتے رکھتے ہیں آپ نے اپنی پسند کی چیز ہی نہیں بنائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیئے نا آپ جب سب کے لئے بنا رہی ہیں تو آپ کے لئے بھی ہونا چاہیئے اور آپ کے خیال رکھنے کے لئے تو ہم موجود ہیں یہاں پر آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوا آپ سپریڈنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ یہ بن گیا کچھ پانچے بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو پھر ہم بیک کریں گے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہاں آپ نے اس کو ٹریل یہ ہے ابھی اس میرے خانسوں سے ہم سا ساتھ رکھتے جاتے ہیں پھر اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہون ٹریل یہ ہے اس کو برشنگ آئل کی کرتے جائیں آپ یہ دیکھیں یہ میں رکھتی ہوں اس کے اوپر ہم آئل کو برش کریں گے میں دیتی ہوں آپ کو یہ لیجئے اس کے کارنرز پہ سب پہ آئل برش کر دیں تاکہ اس کو بہت اچھا سا کلر آجائے بڑا کوئی خوبصورت سا ڈس سنوش بنتے ہیں صرف خوبصورت ہی نہیں ہوتے اس کا فلیور بھی بہت مزیق ہوتا ہے یہ دیکھیں اچھا آپ کو بتا رہی تھی نا آپ نے اس کو سٹور کیسے اس طرح بنا کے آپ نے اس کو پہلے ٹریل میں لگا کے فریز کر دینا ہے فریز ہو گیا بلکل فروزن ہو گیا آپ نے اس کو لپیٹنا ہے اور زپ لک بیگ میں ڈال کے رکھ دینا ہے آپ نے اس کو لنچ میں دینا ہے آپ اس کو اون میں کریں مائکرو ویو میں کریں توے پہ کر لیں توے پہ اس کو گریل کر کے آپ بچوں کو لنچ باکس میں دیتے ہیں بہترین چیز ہے آپ کو روز ضرورت ہی نہیں ہے سینڈوچ بنانے کی بنا کے فریزر میں ڈال دیں آسانی آسانی ہے گھر کے سکووں سے کام کرتے رہے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہی یہ دیکھیں آپ کے لئے بڑی سہولت کر دی ہے اس کلسٹن ہے آپ کے لنچ باکس کا مسئلہ بھی حل یہ بنایا اور فریز مہمان آگئے کوکلی آپ نے اس کو گریل کیا سینڈوچ سیار بہار سے ضرورت ہی نہیں یہ لینے کی بچے تو بہت زیادہ مزے سے کھائیں گے بچے بہت شوق سے کھائیں گے میں ہمیشہ ڈسکرمنیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے بزار سے نہیں لینی چیزیں میرا تو اصول ہے میرے گھر میں پرسنلی بزار کی چیزیں نہیں آتی یہ سب چیزیں میرے پاس گھر میں تیار ہوکے سٹور ہوئی بھی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے بچوں کی سہت جو ہے نا یہ دیکھیں اس کو بھی آئل کر دیں اور ابھی آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کبھی ایسا ہو جائے کہ زیادہ رنگز کر جائیں آپ سے یہ رنگز اگر آپ سے زیادہ کر جائیں تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے یہ واپس اس کو نا فکس کر دینا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا پورفیکٹلی فکس ہو جائیں گے اور پھر جب اس کے پر سپریڈ لگے گا نا تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی مسٹیک ہے یہ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے دیکھیں ایک شیف کا کام ہی کیا ہے چیزوں کو مانش کر نا تو ہمارے ہاتھ ہوتے نا کہ ہم اگر یہ گھر پہ کوئی ابھی بچے نے سرا کر دینا تھا تو ہماروں نے چیکھنا شروع کر دینا تھا ایک میس کریٹ ہو جاتا بچے آگیا آگا ہوتا اور ہمارے پیچھے دور لگائی بھی ہوتی تو ایسا نہ کیا کریں بہت آرام سے چیزیں پانیش ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ہو گئی نا میں نے پتہ چلا کچھ بلکل بھی نہیں پتہ چلا ہم نے تو کچھ بتایا ہم نے کچھ نہیں بتایا اچھا جی اس کو ہم آون میں ڈال رہے ہیں ایک سو اسی ڈگری سیلسیس پہ پندرہ منٹ کے لیے اس کو برش لگا دیں آئی لگا دیں آئی لگا دیں صحیح سے دیکھیں اس میں آپ نے آئیل پہ کنجوسی نہیں کرنی کنجوسی کا مطلب ہے کہ بہت بھرکے بھی نہیں لگانے اتنا لگانے کی جی اس کو کلر آنے میں اس کو سپورٹ رہے سو یہاں ایک سو اسی ڈگری سیلسیس پہ پندرہ سے بیس منٹھی لیں ہم اس کو آون میں ڈال دیں اور مزیدار سے کوئی ڈس سینوش بن کے نکلنے ملتے ہی چھوٹے سے بریک کے بعد کمانڈر بیلڈرز پیش کرتے ہیں پاکستان میں پہلی بار آپ کے خوابوں کے نگر کمانڈر سٹی میں ایزی ہوم فائنانسنگ سکیم ہدایت کے مطابق نامی سکیم میں شامل ہو اور جیتے انکین تین امار محران ہنر پیرو پہ راج کرنے کا جی ناظرین ویلکم بیک اور یہ دیکھئے جو ہم نے یہ ڈریسنگ تیار کی تھی اس کو ہم ایک شورٹ پلاس میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ ساتھ میں ازا ڈپ سرب ہو جائے گا اس سرہ ہی دیکھئے اس ڈریسنگ کو بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں دوسرے سینوش اس کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں پارسلی لیف ہے ہمارے پاس چھوٹا سا اس کے بیچ میں ہم پارسلی لیف لگا دیں گے تاکہ یہ بہت خوبصورت لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری چیز بھی بتا دوں مجھے وہ کون دے دیں یہ رہی اچھا جی جب ہمارے سینوشز بن جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ پارسلی دے دیں بینکیو یہ جو ہمارا شارٹ کلاس ہے اس کی ہم نے سائٹ پر یہ لگا دیا اس کو ہم سرف کر دیں گے ٹھیک ہے جی وہ دیں مجھے ملک یہ دے دیجئے اور میرے پاس یہ جو میانیز ہے اس کو میں اس کون میں ڈال رہی ہوں آپ پیپر کون بھی بنا سکتے ہیں چوائس از یورز آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس کو پہن کون بنا کے بھی رکھ رہی ہوں تاکہ جب میرے پاس سینوش بن کے آ جائیں گے تو میں اس کے اوپر ٹاپ پر اس کو فنشنگ میں استعمال کروں آپ جیسے گلات ہیں کچھ لوگ ہاتھ میں ہی کر کے گلو اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں کچھ چیزیں پریکٹیس کرتی ہوں میں یہ نئے دیکھنے والوں کے لئے کرتی ہوں تاکہ چونکہ جو میرے نئے دیکھنے والے جو بچے بچی ہیں جو پروگرام سٹونٹس دیکھ رہے ہیں بھی ان کو نئی سمجھ میں آتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں اس طرح کیا اب ہم لوگ جو ہیں نا ہم اس طرح ہینڈل کر لیتے اس کو تو سٹونٹس کو مسئلہ ہوتا ہے یہ بنا دیا ہی کسی اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا اس سے آپ کے ڈیزائن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم اسی میں رکھیں گے تاکہ جب ہمارے سینڈوچز بن کے آ جائے تو اس کے اوپر اسے چاپ سے اس کو وہ کر دیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا اچھا جی اگلی ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں اچھا یہ جو سینڈوچز ہیں دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ریجن کے حساب سے ہر کوئی اپنی موڈیفکیشن دے رہا ہوتا ہے اپنے فلیورز دے رہے اس میں اب کچھ لوگ یہ اس کو ڈک کے ساتھ بناتے ہیں ڈک میٹ کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو ٹرکی کے ساتھ بناتے ہیں آپ اس کو شریڈڈ بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں روست بیف کے ساتھ بنایا جا رہا ہوتا ہے ہنٹر بیف کے ساتھ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو میٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ سوسیجز نہیں کھانا چاہتے تو آپ چکن لے لیں متن کے چھوٹے چھوٹے سی کیوبز کٹ لیں یا پھر آپ اس میں اگر کوئی اور میٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس آپشن ہے کسی بھی چیز کے لئے دیکھیں جس چیز میں باؤنڈری لائنز نہیں ہیں اس میں آپ کھیل سکتے ہیں اگر بونلیس چکن لیں گے تو اس میں کیوبز چھوٹی چھوٹے سی کیوبز کٹیں گے جس سائز کے ہم نے چمیچو کٹے ہیں ہا سیم سائز کا پھر ہم اس کو لے لیں گے تاکہ وہ بہت اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے جی آجاتے ہیں ہم اپنی اگلی ریسیپی کی طرف تو کیا ہے ہماری اگلی ریسیپی اگلی ریسیپی ہے چاکلیٹ بنانا سمودھی ہے چاکلیٹ بنانا سمودھی ہے چاکلیٹ بنانا سمودھی ہے اچھے میں ایک اس میں یہ مہران کی حریش رتنی بھی نکال دوں سینڈوچ کے ساتھ بہت مزیکی لے گئی ہے سو بڑی کچھ چیزوں میں تو بڑی آسانی ہو گئی نا مرچوں کے ریٹس ہائیں ہیں ہرا دھنیا نہیں مل رہا پودینہ خراب ہے تو سب ان سارے مسئلوں کا حل جو ہیں آپ کے پاس پھر یہ گرین سوس ہے جب بہت مہنگائی ہو گیا آپ کو پتا ہے ہری میٹسے نہیں مل رہی پودینہ شورٹ ہے خراب آ گیا ہرا دھنیا نہیں ہے تو پھر میں تو کہتے ہوں پھر جو بھی پی مہران کا جو گرین سوس ہے نا بس یہ آرام سے آپ لے کر آئیں سرف کر دیں سکون سے کسی کو پریشانی نہیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم سرف کر دیں گے اگلی صاحب میں ایک شورٹ کلاس میں کچھپ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی ٹیشو پر لے دیں مجھے آج بیسے بہت شورٹ جھٹ پٹ ریسپیز ہیں آج ہماری جھٹ پٹ ریسپیز ہیں آج ہماری لیکن بہت اچھی ہیں اس کو جو آپ کا میں بتاؤں یہ جو آپ اس کو فریز کریں گے نہ سٹور کریں گے یہ آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی اس میں اچھا جی ہم نے کیا کیا یہاں پر کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں چیز ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے اور چیز ملٹ ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو جلدی سے بند کر دیتے ہیں تمپریچر آؤٹ ہو جائے گا اچھا یہاں پر ہم دیکھیں ہمارے پاس ہے سو گرام چوکلیٹ سو گرام کوکو پاوڈر ایک چوتھائی کپ براؤن شگر مسٹرٹ گودھا رکھ دیں آلیور بھی ہم سرف کریں گے ساتھ میں اور یہ آگیا ملک بنانا دے دیجئے اچھا جناب ہم سب سے پہلے کیا کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس یہ سو گرام چوکلیٹ ہے اس کو ہم ڈال رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں پین پین گرام ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائیں گے تھوڑا سا ملٹ کر دیں گے پہلے تاکہ یہ ایک دم سے کبھی ایسا ہو جائے تو دیکھیں چوکلیٹ نہیں ڈالنی ہے پھر اس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں چوکلیٹ اٹ کی یہ دیکھیں بہت ہلکا فلیم ہائی فلیم پہ ہم اس کو نہیں کریں گے چوکلیٹ ہے دیکھیں چوکلیٹ کو ہمیشہ ٹیمپر کیا جاتا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں ہم چوکلیٹ کو ٹیمپر کر رہے ہیں ادھر اس کو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں چوکلیٹ آپ ڈالک چوکلیٹ اگر اگر افیو وانٹو انجوائے تھوڑا سا بیٹر فلیور سو پھر آپ اس میں ڈالک چوکلیٹ لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بیلجیم چوکلیٹ ہے تو امیزنگلی گوڈ چوائز اگر آپ ملک چوکلیٹ اگر آپ ملک چوکلیٹ پسند کرتے ہیں تو آپ ملک چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت زبردست کام کر دیا ہے تم نے پتا ہے کیچپ بھی نکال دیا اس میں پارسری بھی لگا دینا اس کو ساف کر دینا ٹھیک ہے جی یہ ہم یہاں پیس کو چوکلیٹ کو ہم نے ہلکا سا ٹیمپر کیا ہلکا سا نہیں پورا ٹیمپر کیا چوکلیٹ یہاں ہم نے ٹیمپر کی چوکلیٹ ٹیمپر کی دیکھئے چوکلیٹ ٹیمپر کی یہ ہمارے پاس کوکو پاوڈر موجود ہے سو گرام یہ ہم اٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا کوکو پاوڈر پر ڈسٹ کرنے کے لئے روک رہی ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑا پانی دے دیں مجھے تقریباً یہ اٹھائیں اس میں ٹھیک ہے تینکیو ہم اس میں ہلکا سا پانی اٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ سوس سا بن جائے یہ اس طرح ہم نے اس کا ایک سوس بنا رہے ہیں آپ چاہیں اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کیلوریز لینا چاہتے ہیں آپ کا دل ہے تھوڑی کیلوریز زیادہ بڑھا کے کھائیں آپ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی کریم ڈال سکتے ہیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ کے پاس کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو پھر بہت ہائی کاؤسٹ پر جاکے آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بہت اکنومیکل بجٹ میں رہتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم براؤن شگر اٹ کر رہے ہیں ایک ٹیبل سپون دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے جی یہ براؤن شگر چلی گی یہ جب ہم اس کا مکسٹر بنا رہے ہیں تو یہ آپ بنا کے اپنے پاس سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو بنانا چاکلیٹ سموڈی بنانی ہے آپ نے اس کو نکالا فریج سے آپ نے پٹاپٹ بنا لیا حضر مہم یہ براؤن شگر ہی یوز ہوگی اس میں کیسٹر شگر استعمال ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی لیکن چاکلیٹ کو بڑا کامپلیمنٹ کرتی ہے یہ صحیح مچولا بن کر دیا اس کا تھوڑا سا ہم اس کو ٹھنڈا ہونے لئے دیکھیں بڑا اچھا سا یہ مکسٹر میں سپون سے آپ کو دکھا سکوں گے یہ دیکھیں سکرم بھی نہیں ہے سکرم بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا مکسٹر ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ ایک چیز اور کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں مجھے گلاس دے دیں گلاس تو دیں یہ اچھا ہے اس کو آپ اس کے بیس میں بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا جب آپ سموڈی نکالیں گے تو یہ تھوڑا سا اس کی بیس میں موجود ہوگا تو اچھا لگے گا یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ ہو گیا بیٹا بھو دیکھیں مجھے لگتا ہے شاید ہو گئے ہوں گے ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹھو دو مینٹے ٹیک ہے ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا ساس اس میں اٹھ کر دیا اچھا جی اب اس کا نیکس سٹیپ کیا ہے اس کی طرف آجاتے ہیں مجھے بلینڈر دے دیں اجھے اٹھا کے یہ ساس بنا کر آپ فریج میں رکھیں اس کو آپ ھین مہینے چھ مہینے آرام سے استعمال کریں یہ بالکل خراب نہیں ہوگا آپ نے بلینڈر لیا ہمارے پاس بنانا موجود ہیں آپ نے ہلکا سا کٹس لگا دیے بنانا کو تاکہ بلینڈنگ میں آسانی ہو جائے بنانا چاہیں تو آپ فریز کر کے پھر اٹ کر لیں تو وہ بہت چلٹ بہت مزی کی ہوں گے ہمارے پاس تقریباً چھے کیلے بڑے کیلے ہیں تو آپ چار بھی لے سکتے ہیں چوئے کیلے ہیں کچھ بہت چاہیں گے یہ دیکھیں بچے بہت پسند کرتے ہیں یہ بچوں کے لئے ہلڈی بھی ہے مائے بڑی پریشان ہو رہی ہوتے ہیں ہمارا بچہ کچھ کھا نہیں رہا اس نے روٹی نہیں کھائی اس نے چاول نہیں کھائی یہ نہیں کھائی وہ نہیں کھائی اتنا پریشان نہ ہوا کریں پلیز آپ لوگ اتنا پریشان نہ ہوا کریں آپ لوگ بچوں کے پیچھے بچوں کا اس طرح کی چیزیں بنا کے دیں کہ بچے شوق سے کھا لیں اس کا انٹیک پورا ہونا چاہیے اس سے کنسن نہیں ہوتا کہ اس نے چاول کھایا اس نے روٹی کھائی ہاں دیکھیں جنگ فوڈ نہ ہو میں ہمیشہ اس چیز کو وہ کرتی ہوں جنگ فوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ چپس کھا لیے یا پھر جو ٹوفیز اگر آگئی یہ چیزیں نہ ہو اگر اس نے صبح ہم ہوتے ہیں بچوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں انڈا پراتھا کھالو سکول جانے سے پہلے بریٹ کھالو سینڈوچ کھالو نہیں کھایا جاتا کھانا چاہیے چیزیں لیکن نہیں کھایا جاتے ہیں بہت بچے جلدی میں ہوتے ہیں ایک گلاس جلدی سے بچوں نے پی لیا ایک مک پی لیا کیلوریز کا کاؤنٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہیلڈی ہے فروٹ مل گیا کاربز مل گئے پروٹین مل گیا ملک ہے جو آپ کا کیلشیم مل گیا آپ کے پاس دیکھیں ہر چیز آپ کی نیٹریشن ویلیو پوری ہو رہی ہے سو وائی نوٹ پیچھے تھوڑی سی زندگی اپنی بھی آسان کریں بچوں کی بھی زندگی آسان کریں کہ وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں پیچھے پیچھے ہم بھاگ رہی ہوتی ہیں دیکھیں یہ سوس ہم اب اس میں آٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ جو کیلوریز سے زیادہ ہم لوگ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں ہم ٹیسٹ پہ جاتے ہیں لیکن یہ دیکھو نہیں کیلوریز کے ساتھ یہ ٹیسٹی بھی ہے یہ فلیور فل بھی ہے تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ والی چیز پہ جب ہم باہر کھانے جاتے ہیں تو ہم بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ملک 250 سے 300 مل دو دوس میں آپ ڈال دیں گے اب اس میں ہر چیز پہنچ چکی ہے اس کو اچھے سے بلانٹ کریں گے دیکھیں یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو گیا برف آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے بنانا فریز ہوں گے دو چلڈ ہوگا تو ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں کون کہتے ہیں بچے نہیں کھاتے پیتے میں تو کہتے ہوں ہمارے ہاں تو یہ دیکھیں بہت مزیدار سی اس کو نیچے رکھتے ہیں امریلا کدھر ہے امریلا ادھر ہے یہ دیکھیں اس کو آپ کی اس طرح اور کوکو پاورڈر جو میں نے روکا تھا سب ڈال دیا تھا میں نے کوکو پاورڈر تھوڑا روکا تھا میں نے میرے حال سے ہے عویس تھوڑا روکا تھا نا میں نے ہاں وہ پریز مجھے دے دو اور مجھے گلف بھی دے دو میں اس کی ٹاپ گارنش پر ڈال دوں کوکو پاورڈر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے سوس نیچے ڈالا تھا فیصل بھائی نظر آرہے ہیں امین بھائی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جو سوس ڈالا تھا اس کا کلر دیکھیں اور یہ جو میں نے بنانا سمودی ڈالی اس کا کلر دیکھیں کتنے کوئی خوبصورت لگ رہے ہیں وہ چاکلیٹ اور بنانا سمودی کا دو شیڈز ویری گوڈ اسی طرح اس میں بھی آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ اس میں کلر فل سی سٹر رکھیں بچوں کے فرنڈز آ جاتے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہم بہار سے جوز کے ڈبے مگا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں بچوں کو نہیں پتا کہ فلیورز کیا ہے ہم ان سے جب کہتے ہیں یہ بنا دیں ہمیں نہیں پینا ہمیں نہیں پینا آپ انہیں بنا کے دے دیں آپ جب انہیں بنا کے دے دیں گے اور وہ پییں گے ٹیسٹ کریں گے ان کے ٹیسٹ بڈ ڈیویلپ ہوں گے اگلی دفعہ وہ خود بولیں گے اس کے ٹاپ پہ دیکھیں اس طرح کوکو پاورڈر آپ نے ہلکا سا ڈال دیا چوکلٹ چپ وغیرہ بھی بلکل ڈال سکتے ہیں چوکلٹ چپ ڈال سکتے ہیں یہ تو ہم نے انجوائے کرنا ہے کوکو پاورڈر چوکلٹ چپ ڈال دیں اس کے اپر وہ بھی بہت مزید چوکلٹ ڈال دیں اس کو اورینج کر دیں اور ساتھ میں سوسیز بھی اپر ساتھ لگا دیجئے گا میں دیکھ لیتی ہوں ہمارے ڈس سینڈوچیز مجھے گلف گلف دے دیں آلویز بی سیف سیف پریکٹس پہ جائیں گلف پہنیں کوشش کریں اس طرح آون کو ہینڈل نہ کریں یہ دیکھیں واو ایٹس واو یہ دیکھیں لائیں مجھے پلیٹر دے دیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر دیکھ رہے ہیں اور جو آپ اس کو فریز کر دیں گے بیک کرنے سے پہلے اور پھر آپ اس کو طوے پہ بے بنائیں گے تو بھی یہ بہت خوبصورت بنے گا دیکھ رہے ہیں بس اچھے بنے مجھے تھوڑا تھوڑا کام آتا ہے یہ دیکھیں مزا آتا ہے نا سٹرنٹس کے ساتھ دیکھیں آپ کا ایک اچھا ایک ہیلدی دیکھیں ایک ہیلدی ریلیشنشپ ہونا چاہیے آپ کے بچے ہوں آپ کے دوست ہو آپ کے رشتے دار ہو کلیگز ہو ایک ٹیم ہو کہیں پہ بھی آپ کام کریں دیکھیں ایک ہیلدی ریلیشن نا ورک پلیس کو ہمیشہ ہمیشہ ایک ہیلدی بناتا ہے مطلب دل چاہتا ہے کام کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو پھر آپ بیئر بھی کر سکتے کبھی کوئی غلط بات بھی کر دے غصہ آ جائے تو پھر آپ کے پاس یہ مارجن ہوتا ہے یہ دیکھیں اچھا مہم جو اوون نہ ہو تو پھر آپ اس کو پین پھر اس کو آپ چولے پہ صحیح فرائنگ پین میں بنا لیں لیکن بنائیں ضرور یہ نہ کریں کہ نہ بنائیں بنانا ضروری ہے دیکھیں میں خاصے تین ہی آئیں گے یہ یہ دیکھیں اس طرح مجھے اب یہ جو ہم نے میونیز تکھا تھا نا یہ یہ دیکھیں یہ اس کو اب آپ نے اس کے اوپر یہ ریکھیں کلر جو آئے نہیں ہے ہم نے جو آئلنگ کی تھی اس کی وجہ سے آئے آپ اچھے کو ہلتی فور دینا چاہ رہے ہیں آلیو وائل لگا دیجئے ٹھیک ہے انڈا نہیں لگائیے گا اس کے اوپر پلیز یہ بڑا اچھا سوال آئے لیکن ڈیریکٹر صاحب کی طرف سے آرہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا خوبصورت آپ نے اس کو ٹھیک ہے جی دوسرا میں آپ کو بتا دوں جیسے یہ ایک آپ نے اس طرح اس کو زگزاگ کیا اس کو اپنے ایسے ہی گھوما کے اس کو اس کو اس کو یہ دیکھیں پھر دوسری طرف سے آپ نے اس کو واپس ایسے بنا دیں بچے ضرور کھائیں اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بچوں کے جو بھی سکول سے آتا ہے نا پارٹیز کے لیے یہ بنا دیں تو یہ ایسے چیزیں بنا کے دیں تاکہ لگے ہاں کوئی پروفیشنل اممہ نے کام کر کے دیا ہے نا اسکول میں بچے بھی نا وہ کولر یوں کر کے چلتے ہیں نا بچے ہماری اممہ نے بنایا ہے سو اممہوں کے بھی کولر بڑے انچے ہوئے بہتے ہیں ہم نے ہمارے بچے کی رس جو کھانا کھانا وہ سب سے مزیے کا تھا وہ دے دیں مجھے اس کو ارینش کر دوں اٹھا لیں گے یہاں دیکھیں میں اس کو بتاؤں یہ تھوڑا سا یہ آگیا آپ کا ساتھ ہمارے سوسز اولیوز یہاں پہ لازم جائیں گے اس کے سوپے یہ دیکھیں اس طرح یہ آلیوز چلے گئے اس کو سٹینڈ کے ساتھ رکھیں بغیر سٹینڈ کے بہتر ہے نہ نایسی ہے اچھا سٹینڈ کے ساتھ سٹینڈ کے ساتھ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے رکھ دیں اس کو سٹینڈ کے ساتھ رکھیں ٹیبل تک پہنچائیں بڑے مزیدار سی ریسپیز تیار ہو گئی ہیں تینکیو اویس آپ مجھے بہت اچھا اسسٹ کرتے ہیں مجھے بہت سپورٹ ہو جاتی ہے مجھے اسسٹ کرتے ہیں مجھے سارے چیزیں بنا کے دیتے ہیں کٹنگ چاپنگ کر کے دیتے ہیں ریسٹریشن ریڈی کرتے ہیں جب ہم ایک کوئی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں اسکلس بیس ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ہم کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں ہم اگر کلنگ کی بات کریں اپنے بیکن پیٹی سوریز کی بات کرتا ہے اورگنائزیشن ایس فرس یہاں ہماری دونوں ریسپیز ہو جگی ہیں تیار آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوپہر ایک سے دو ریپیٹ ٹائمیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں آپ لکھ کے بھیج بھی سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہم آپ کو اس کا رسپونس کریں گے اور جناب مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر آپ سے لائیو ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ